دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے صرف پندرہ بیس سال پہلے جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو اپنے ساتھ روزے نہیں بھلکہ امت کے لیے رفاقتوں محبتوں اور قربتوں کو بڑھانے کے لیے بہت سے احساسات بھی اپنے دامن میں لپیٹ آتا تھا اس دور میں مسلمانوں میں ایک دوسرے کو محبت کے انجذبات کا احساس دلوانے کے لیے عید کارڈز کے استعمال کا پہلو سب سے نمائن اور خوبصورت سمجھا جاتا تھا رمضان کا مقدس مہینہ آتے ہی مختلف دکانوں اور ریڈیوں پر انتہائی خوبصورت دلکش اور دیدہ زیب عید کارڈز کے سٹالز سجایا کرتے جو ہر گزرنے والے کو نہ صرف اپنی طرف متوجہ کرتے بلکہ اپنوں سے محبت کی تڑب کو اور بھی شدید کر دیتے طالب علم سکول روانہ ہوتے تو گھر والے ان کے ذمہ یہ کام سونپ دیتے کہ عید کارڈز کے ڈیزائنز رنگ دلکشی دیکھ کر قیمتیں معلوم کر کے واپس گھر آ کر ضرور بتائیں یوں وہ طالب علم سکول سے چھٹی کے بعد عید کارڈز کے سٹال پہ جاتا اور تکتہ ہی رہ جاتا مساجد خانہ کعبہ مور اور کبوتر کی چونچ میں زنجیر کے ساتھ بندے عید کارڈز کی تصاویر والے پرکشش کارڈز نے سٹالز کی زینت کو چار چانچ لگائے ہوتے طالب علم کارڈز دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے رشتے دار اور عزیزوں کا بھی سوچ رہا ہوتا کہ کس کو کونسا کارڈز بھیجنا ہے طالب علم گھر پہنچ کر کارڈز کے ڈیزائن اور قیمتیں بتاتا شام ڈھلنے کے بعد رات کو لال ٹین کی روشنی میں کارڈز خریدنے کا مشورہ ہوتا جس کے بعد گھر کی تحلیز کی زینت یعنی بیٹیاں اپنا مٹی کا گلہ توڑتی پیسے کم ہونے پہ امی اور ابو تعاون کرتے رشتے داروں اور سہیلیوں کو بھیجنے کے لیے بیٹیاں کارڈز خریدنے کے لیے بھائی کو بھیج دیتی اگلے دن بھائی کی خوشی بھی دیدنی ہوتی سکول سے چھٹی پہ فوراں اید کارڈ کے سٹال پہ پہنچتا جلدی جلدی کارڈ خرید کے گھر کی طرف روانہ ہوتا بھائی کو آج گھر جانے کی بھی کچھ زیادہ ہی جلدی ہوتی کیونکہ گھر والے اس کا بیچینی سے انتظار کر رہے ہوتے اتنے میں باہر سے سائیکل کی گھنٹی کی آواز سنائی دیتی اور اگلے ہی لمحے بھائی گھر میں داخل ہوتا گھر داخل ہوتے ہی سب گھر والے بھائی کو گھیر لیتے خوبصورت کارڈ دیکھے جاتے کونسا کارڈ کس کو بھیجنا ہے یہ فیصلہ کیا جاتا اور پھر تحریریں لکھی جاتی اید آئی ہے تحفہ کیا بھیجوں جی تو چاہتا ہے پلاسٹک کا لوٹا بھیجوں محبتوں اور مزاہ سے لیے سے یہ اشار پڑھنے والے کا تصور اس کو ایک پل کے لیے کارڈ لکھنے والے کی قربتوں اور محبتوں کا محتاج بنا کے رکھ دیتا کسی اپنے کو کارڈ بھیجنے کی جتنی چاہت ہوتی اس سے کہیں زیادہ انتظار رشتہ دار اور سہیلی کے عید کارڈ کے آنے کا بھی ہوتا بھائی رمضان کے دوسرے اشرے کا آغاز ہوتے ہی ڈاکھانے کے چکر لگانے لگ جاتا کہ کسی عزیز کا عید کارڈ تو نہیں آیا جس دن کوئی عید کارڈ آیا ہوتا اس دن بھائی کی خوشی کی انتہا ہوتی دیس سائیکل چلا کر گھر پہنچتا ہے اور بھوک کا احساس بھی مٹ چکا ہوتا ہے جو ہی گھر پہنچ کر کارڈ کی نویت سناتا ہے تو سب گھر والے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں بھائی سب کو کارڈ کی محبتوں بھری تحریر سناتا ہے اور پھر باری باری سب گھر والے عید کارڈ کو اپنے ہاتھ میں تھام کر محبت بھرے جذبات سے تکتے قریب سے آنے والی سہیلی کے کارڈ کے ساتھ ہاتھ کی مشین سے بنی سوائیاں مہنی کے چند پیکٹ اور ہاتھ کا رمال یا موتیوں سے آراستہ پراندہ ضرور ہوتے بظاہر کاغذ کا یہ ٹکڑا اتنی قیمت کا تو نہ ہوتا مگر اس کے اندر محبت چاہت اور اپنایت کے ایسے ایسے احساسات ہوتے کہ اس عید کارڈ کو گھر کے کمرے کی کچھی دیوار کی زینت بنا دیا جاتا اور کئی کئی مہینے بلکہ سالوں تک بھی کمرے کی دیواریں ان خوبصورت عید کارڈ سے سجی رہتی گھر گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھی دیواروں کی جگہ آلی شان گھروں اور پکی دیواروں نے لے لی اور یہ عید کارڈ بھی کچھی دیواروں میں ہمارے مخلص رشتوں کے احساسات محبت لے کر ماضی کی تاریخ کا حصہ بنتے چلے گئے شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہم محبت کے متلاشی تو ہیں مگر کچھی دیوار بنانا گوارا نہیں کرتے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ ان دیواروں میں محبتوں کے سچے احساسات کی ترجمانی کرنے والے عید کارڈ اپنا وجود کھو چکے ہیں اور یوں عید کارڈ کو کچھی دیوار سے لٹکانے تک کا سفر بھی اقتطام پذیر ہو چکا ہے اثر حاضر کے دور جدت میں ہر سال میرے گھر اب عید تو آتی ہے مگر عید کارڈ نہیں آتے